بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو فرقہ واریت ہے یہ بسیقلی اس کا فائدہ کیا ہے یا اس کی ضرورت کیا ہے یا اسی طرح مطلب یہ بسیقلی پیدا ہی تب ہوتی ہے جب لوگ کسی ایک خاص شخص کو اتنی ویلیو دیتے ہیں کہ وہ اسے نبی کے برابر لے آتے یا کسی ایک خاص کتاب کو اتنی ویلیو دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اسے قرآن پاک کے برابر لے آتے بکوز تب ہی انہیں کہنا پڑتا ہے کہ یار قرآن پاک نہ پڑھو آپ یہ کتابیں پڑھو احادیث نہ پڑھو یہ کتابیں پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ڈائریکٹ نہ سنو ان بزرگوں کی باتیں سنو اس کے علاوہ تو فرقہ وجود میں ہی نہیں آسکتا تو سوچیں کہ کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھ اور اس امت کے ساتھ ذرا سب ہی ان کو کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ یار یہ ہم کر کیا رہے ہیں ایک تھوڑ چھوٹے سے مقصد کے لیے یہ فرقہ واریت کی بھی ہوا جو ہے ہمارے دشمنوں کی طرف سے سپورٹیڈ بھی ہے اور انہیں بڑا مزہ بھی دیتی ہے پاکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑھو پھر یہ ایک حدیث لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ میری امت میں تحت تر فرقے ہوں گے میں سے ایک ہی جو ہے صحیح ہوگا اور وہی جو ہوگا وہ میری اور میرے اللہ رسول کے طریقے پہ چلے گا تو ٹھیک ہے مطلب یہ دیکھیں کہ ہمارا انسٹینس کیا بن گیا کہ حدیثوں کو بھی ہم کیسے غلط طریقے سے یوز کر رہے ہیں ان کا ایک بڑا خوبصورت بہترین پوزیٹیو مطلب نکل سکتا تھا لیکن ہم نے اس کو اسی طرح جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائے کہ زنا عام ہوگا ماں کو لونڈی سمجھا جائے گا اور بہت ساری نشانیاں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو آپ یہ بھی تو دیکھ سکتے ہو نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں نظیر بھی ہیں وارن کرنے والے بھی ہیں تو وہ تو وارن کر گئے کہ اتنے سارے فرقے بننے والے ہیں تم نے فرقے میں نہیں بٹنا جب قرآن پاک کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تفرقے میں نہ پڑو ہم کون ہوتے ہیں یہ کوئی توجیح نکالنے والے اسی طرح یہ حدیث کہ زنا عام ہو جائے گا it means کہ آپ نے زنا کرنا ہے یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وان کر گئے کہ عام ہو جائے گا اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کس سائیڈ بے کھڑے ہونا ہے ہمیں فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق کرنے اللہ کے حکم کے مطابق کرنے یا ہمیں فیصلے اپنی عقل کے مطابق کرنے یعنی کہ اگر زنا عام ہو رہا ہے تو آپ بھی اس میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھولیں گے نہیں ایسا نہیں ہے آپ کو ہمیں جن لوگوں کو جنت چاہیے جن لوگوں کو اللہ کا قرب چاہیے شراب نوشی عام ہے میوزک عام ہے گانا بجانا ہر گھر میں ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے بھی ان کے ساتھ مل جانا ہے it means کہ آپ نے اس سائیڈ پہ کھڑے ہونا ہے جو لوگ یہ نہیں کر رہے because میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا نا جیسے کہا اس کو بہت پوزیٹیو قسم کا دیکھنا اگر انہوں نے وان کیا ہے کہ بہتر فرقے ہوں گے تو it means کہ ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق اور سوچیں کہ اگر ہم نے بٹ ہی گئے فرقوں میں تو کیا لیا کیا حاصل کیا کیا مطلب کچھ بھی نہیں پایا نا ہم نے فرقوں میں بٹ کے کیا رہ گئے کتنی ہماری طاقت ہوا کرتی تھی اور ابھی بھی ان بزرگوں کو ان سارے لوگوں کو دیوبندی بریلوی اہل حدیث اہلِ تشیہ ہنفی صافی مالکی ان کی پرواہ ہے یا جو بھی جس طرح بھی نماز پڑھتا ہے اس کو بتائیں اور اسے پھر پڑھنے دیں ویسے کوئی مسئلہ نہیں اٹلیسٹ ایک امت اپنا دیوبندی کی بجائے مسلمان کہلوانے میں فخر محسوس کریں بریلوی کی بجائے مسلمان کہلوانے میں فخر محسوس اہلِ حدیث کی بجائے مسلمان بے شک فقہ طور پہ آپ شافعی کے ہوں لیکن شافعی کہلوانے کی بجائے مسلمان کہلوانا بکوز قرآن پاک میں ہمارا نام مسلمان ہی رکھا گیا وہاں پہ کہیں پہ دیوبندی بریلوی اہلِ حدیث شافعی مالکی ایسا کچھ بھی نہیں اور اسی طرح اگر فرض کریں جو باہر جو لوگ ہمیں دیکھتے ہوں گے بکوز فرقہ واریت تب ہی ہوتی ہے جب ایک چیز کو آپ نے اتنا زیادہ مطلب وہ اگزیجریٹ کرنا ہے نا دین فرقہ بنے گا اب شیعہ جو ہیں شیعہ حضرات وہ اہلِ بیعت کی محبت کو اتنا اگزیجریٹ کریں گے کہ جس کی کوئی حد نہیں اور بہت سے شیعہ حضرت علی کو مولا کہتے نا تو حضرت علی کا مولا کہنا کہلایا جانا بلکل پروڈ ہے لیکن وہ عباس کو بھی مولا کہتے ہیں حسین کو بھی مولا کہتے ہیں حالانکہ حضرت علی کا نام لیا نا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو حضرت علی علیہ السلام کوئی مسئلہ نہیں حضرت علی رضی اللہ کوئی مسئلہ نہیں پٹ ایگزیجریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح جنگ سفین نہروان جمل جو بھی ہوئی انہوں نے سیٹل ڈاؤن کر لیا اس کے بعد بڑے احترام سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ کو ان کی اٹھنی پہ سوار کیا انہیں گھر بیجا تو ان کے تو سارے پروبلم سیٹل ڈاؤن ہو گئے اسی طرح اہل حدیث ہیں تو انہیں بھی بالکل ایک جو ہے نا ایک خاص قسم کی چیزیں ہیں کہ یہ 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 اسی طرح دیوبندی ہیں تو انہوں نے اپنے سارے بزرگوں کی کتابیں پڑھنی ہیں قرآن پاک سے بھی زیادہ تبلیغی جماعت ہے تو وہ فضائل اعمال پڑھ رہی ہے قرآن پاک کی تو تجویج ہو ہی نہیں اس کا جو ایک اس کا ایسنس ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفہوم یہ ہے کہ جتنے غور سے اللہ تعالیٰ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا تو سوچیں کہ یار کتنی بڑی چیزوں پر ہم اتنی فرقوں کی وجہ سے کمپرومائز کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج دیکھیں اس امت کے ٹکڑے کہ یار ایک چھوٹی سی بات تھی اپنے آپ کو مسلمان کہلوالو اور سارے کے جس دن صرف مسلمان کہلوانا شروع کر دیں گے نا فرقے آٹومیٹیکلی ڈیش ٹو دا گراؤنڈ ہو جائیں گے یہ سارے ہوا میں اڑ کے سائیڈ پہ اس دن پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ بریلوی ہے دیوبندی ہے اہلِ عدیث ہے شافعی ہے مالکی ہے جو بھی ہے اہلِ تشیح ہے کچھ بھی سیفی ہے سلفی ہے کچھ بھی تو پلیز اس دین کو تکلیف مت پہنچائیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان حضرت عمر فاروق حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے بہت محنت کی ہے اس دین کے لئے تو اس کو فرقوں میں بانٹ کے یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان لوگوں کی روحوں کو تکلیف مت پہنچائیں ان لوگوں کی محنت ضائع مت کریں بس واپس آئے نا بغیر کسی فرقے کے بغیر کسی چیز کے ایک مسلمان خرانِ باق میں بھی ہے نا ما کہا نہ ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں کہ ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے اور وہ سب سے کٹ کے ایک مسلمان تھے تو سنت ابراہیمی کرتے ہیں ہم عید الزہا جو ہے ان کی سنت میں مناتے ہیں تو ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں بس مسلمان بنے نا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں صرف مسلمان بنے کوئی فرقے کی ضرورت نہیں ہے دیوبندی بریلوی اہلِ حدیث کوئی فائدہ نہیں ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا قیامت کے دن ہوچے کسر پہ کہ کیا کرتے رہے میں نے تو تمہیں منع کیا تھا فرقے بنانے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن میری قبر کھلے گی میں پول سرات سے ہو کے حوزے کوسر پہ سب سے پہلے تم مجھے پاؤ گے پھر کچھ لوگ آئیں گے ایسے جنہیں میں پہچان بھی لوں گا لیکن لیکن ہوگا یہ کہ انہیں میرے سے دور کر دیا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں لیکن کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی نئی باتیں کر دی تو دین مصطفی دین الہی صرف اسلام ہے جو قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہے باقی کسی بزرگ کی کوئی کتاب یا کچھ بھی وہ ایک سیکنڈری چیز ہے لوگوں کو قرآن کی طرف آنے دیں لوگوں کو حدیثوں کی طرف آنے دیں جتنی چیز ہم جو ڈسکس کریں گے وہ اتنی ہی زبان زدہ عام ہو جائے گی قرآن پاک جب ہم ڈسکس کریں گے تو اویسلی ایک ایک آیت ہمیں پتہ لگے گی یہ بھی ہے یہ بھی ہے ابھی تو ہم لوگوں کو قرآن پاک کی طرف آنے ہی نہیں دے رہے ہم اپنے بزرگوں کی کتابوں کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں کہ قرآن پاک ہم کہتے ہیں ان کے تھرو آؤ تو لوگوں کو عربی سیکھنے دیں انہیں قرآن پاک پڑھنے دیں ان سے قرآن پاک ڈسکس کریں ان سے حدیثیں ڈسکس کریں ان کا لیول اتنا بڑھا دیں اور حدیثوں کے غلط مطلب نکالنا بند کر دیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہتر فرقے ہوں گے تو اٹ مینز کہ ہمیں بچنا ہے فرقہ واریت سے اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربے قیامت میں زناع شراب یہ سب عام ہو جائے گا تو ہمیں اس سے بچنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہم سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم کس جگہ پہ سٹینڈ کر رہے تھے تم کیا کر رہے تھے تو اس وقت اگر ہم نے کہا کہ ہم تو فرقہ واریت میں بٹے ہوئے تھے ہم کیا کر سکتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کیا مو دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے ادھر قبر میں تین سوال ہونے ہیں نا ہم سے کہ تمہارا رب تمہارا رسول اور تمہارا دین ادھر کسی فرقے کا کوئی جواب نہیں ہونا چاہیے تو it means کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پہ رہنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اور دین اسلام کی بس کوئی فرقہ واریت نہیں کوئی کچھ نہیں ورنہ اگر یہی فرقے وغیرہ ہو گئے تو بڑا نقصان کر دیں گے ہم اپنا ہی نقصان کریں گے کسی کا کچھ نہیں جائے گا ایک ایسی راہ پہ چل نکلیں گے نا کہ جو اللہ تعالیٰ سے بہت دور کر دیتی ہے ہمیں فرقے میں بٹھ کے انسان پھر دین کا نہیں رہتا